موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب خرافیت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں آباد رہستے مسکراتے ہیں جی تو اس نے ایک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آنس کا بھی لاب شروع ماشاءاللہ سے ابھی ہے دوپہر کا ٹائم اور بھائی جان کیا کر رہے ہیں بھائی جان جو ہے نا وہاں پہ بکرے پہ ہاتھ رکھوا رہے ہیں اور بکرہ زیبہ کرنا ہے کسی بہن کا تو وہ جانے تقسیم کرنا ہے تو اسی لئے بھائی جان اپنے کام میں مصروف ہیں اور ہم اپنے پیٹ پوجا میں مصروف ہیں بڑی بھا جی بھا بھی میں سامنل کے اپنا کھانا بنا رہے ہیں کیونکہ ٹائم ہو رہے ہیں ایک بجے کا نا تو نماز سے پہلے ہمارا ارادہ یہی ان کو کھانا کھلا دے لیکن ایسا نہیں ہوگا نماز پڑھ کہیں گے اس کے بعد کھائیں گے کھانا کھلا کیونکہ وہاں پہ دعا مانگی جاری مولوی صاحب آگا تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تو جو بھی روٹین ہوگی آپ کو سلطور شیئر کرو ہی تو ماشاءاللہ سے ابھی دوپہر کا ٹائم ہے ہمارا کھانا بھی تیار ہو گیا ہفصانت دماغ کھائی جاری تھی کہہ رہی ہے مجھے زنگر برگر کھانا ہے آٹھ دس دن ہوگئے ادھر آئیے چوہوں کی طرح رس پڑ گئے اس کے دانتوں میں کہہ رہی ہے کہ مجھے زنگر برگر بھابی نے کہا ہے زنگر تو مشکل ہے یہاں سے منگوانا آپ جانب چاول آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں ہمارے گاؤں میں زنگر تو نہیں ہے کھلے ہیں ہاں کھلے ہیں اور سادے برگر ملتے ہیں سادے انڈے والے برگر ملتے ہیں یہ کہتی ہے زنگر برگر تو اسی لئے بھابی ساسے سلاط بھی بنا رہی ہے اور چاولوں کو دم آگئے ہفزہ کے بہانے ہم بھی سب کے سب کھا لیں گے بس اب دوپر میں نے کہا کہ صحیح سب کے لئے چاول بنا لیتے ہیں ایک نام ہفزہ کا ہو گیا ہاں نام ہفزہ کا ہو گیا صحیح کہہ رہی ہے اور وہاں پہ جانب پارسل لے کے ہے رکشے والا بھائی رکشہ آگیا وہاں پہ کوئی پارسل آیا تھا بھابی لوگوں کا وہ بھی لے کے آگیا سسٹر بھی ساتھ گئی تھی راشن لینے کے لئے چٹنی بنا رہی ہے امی کے ہاتھ کی چٹنی بہت مزے کی لگتی ہے اس لئے بھابی کہتی ہے امم آپ بنایا تو رہے چٹنی بھابی کو بہت اچھی لگتی ہے چٹنی یہ ہے دائی اتنی پتلی دائی ہے امی دودھ کی طرح پتلی دائی ہاں پانی صحیح کہہ رہی ہیں اور اس میں جو ہے نا ہری میرچیں وغیرہ ہرا دھنیا ہری میرچیں اور پودینہ رگڑ لیا ہے اور نمک بھی ڈالیا اور اس میں مکس کریں گی بکرہ زبا ہو گیا الحمدللہ ابھی جو نا اس کا چمڑا جو نا کھال جو نا اتاری جا رہی ہے کھال اتاریں گے اس کے بعد یہی چھاؤں میں پلاسٹک بچا کی دھری بنا لیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں الحمدللہ کھانا کھا لیا کھانے سے پہلے ہمارے ایک اور مہمان آگئے تھے مہمان کون ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں مہمان آئے تھے میرے ابو جی بھائی جان کئی کام سے گئے ہوئے تھے تو ابو کی طبیعت میں نے آپ کو پہلے بتا تھا کچھ دن پہلے ابو کے ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کی وجہ سے ان کی ٹانگ کام نہیں کر رہی تھی بخار بھی نہیں چھوڑا تھا دوائیاں لیتے رہے ہیں لیکن وہاں پہ ہوتے ہیں اکیلے بچے بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں تو اسی لیے اب بھائی جان نے بولا ہے کہ مامو کو ادھر ہی لے آتے ہیں تو ابو کو آج صبح لے آئے ہیں تو ابو بھی ماشاءاللہ سے آگئے ہیں آپ تھوڑے چہرے پہ مسکراتے بچے ہیں یہاں پہ رش ہے ہلا گھلا ہے اور فیملی بھی ماشاءاللہ بڑی وہاں پہ دو بندے بیٹھے رہتے ہیں تو پھر طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہوتی سوچ بھی چار میں بیٹھے رہتے ہیں یہاں پہ چلو شادی والا گھر ہے مطلعہ کھلا محول ہے تو ان کا بھی تھوڑا سا دل بہل جائے گا ہے نا ابو جی بلکل ٹھیک ہے اب خان گیا تھا مجھے لے آیا ہے لے آیا ہے دو ہی بھی لے آیا ہے کیونکہ بھائی جان رکشے پہ گائے ہوئے تھے اپنا وہ پارسل بھی اٹھایا پھر ابو کو بھی لیا تو اسی لیے ابو کو بھی سار لیں اب ماشاءاللہ سے ابو دوائی بھی لے کے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ آج ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پہ نا ماشاءاللہ شگل میلا ہوتا ہے سارے کے سارے یہاں پہ کٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ دو بندے بیٹھے رہتے ہیں بور ہوتے ہیں پریشانی میں بندہ زیادہ بیمار ہو جاتا ہے نا ابو اللہ اللہ پاک آپ کو شفاہ دے آمین تو اسی لیے پہ امی جو ہے نا اسی لیے نہیں آئی کیونکہ ہاں پہ آئی بھی تھی میری ناند اپنی بچی کے یرکان کے لیے دوائی لینے کے لیے ان کو بچی کو نا یرکان ان کا جگر خون نہیں بناتا آج وہ آئی بھی تھی تو ابو کو بھائی جو ہے نا انشاءاللہ کل تک آ جائے گی وہ بھی ماں سے فارغ میں نند گھر چلی جائے گی دوائی لے کے کل تو ابو کو بھی انشاءاللہ ادھر ہی لے آئیں گے جتنے دن شادی ہے ہم سارے ایک کٹھے رہیں گے انشاءاللہ ابو جی بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا تھوڑا چلیں پھریں گے تو ذہن ٹھیک ہو جائے گا بچے جوانا مدرسے میں پڑھ رہے ہیں سیکنڈ ٹائم کے لیے بچے آ گئے ماشاءاللہ اور یہاں پہ جوانا ابو کے ساتھ میں جا رہی ہوں مولوی صاحب کا گھر دکھانے کے لیے ابو جی جوانا وہ گھر دیکھیں گے مولوی صاحب کا تو انشاءاللہ ہو گئے میرے خیال میں کافی سارا کام پلستر کا شروع ہے ابھی مستری صاحب تو نہیں ہے وہ تو کھانے کے لیے میرے خیال میں گئے ہیں ہاں پلستر ہو گئے دیکھو یہ دیوار اندر چل کے دیکھتے ہیں مزید کہ کتنا پلستر رہے گیا یہ کامرہ جوانا ماشاءاللہ سے پلستر ہو چکا ہے دیکھیں پوری دیواریں پلستر ہو چکے بس یہ آگے والی یہ دیوار رہتی ہے اور خرش اور یہاں پہ کھیڑ کی آتے ہیں اس کو پیاز لگ گئی ہے پانی کان سے نہیں یہ پانی میرے خیال میں کولا رہا ابو اندر گھر دیکھ رہے ہیں مستری تو نہیں ہے لیکن مزدور بھائی باقی ہے دھری تے کام کر رہے ہیں ابنا ابو اندر یہ میں بہار آ چکی ہوں اور وہ کمرہ میں نے ویزٹ کروا دیا ہے اور جس کا نصیب ہوگا وہ ہی رہے گا مولوی صاحب جو بھی یہ مولوی صاحب رہیں گے تو ان کا نصیب میں ہوگا جو کوئی اور رہے گا تو کوئی اور فیلحال تو مولوی صاحب کے نام پہ ہی بن رہے اب جس کا نصیب ہوگا تو وہ ہی اس کی فیملی رہے گی چلیں ابو آجا دیکھیں آیا تب جبکی رہے گی آپ کو بھاگو 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 یہاں پہ بچے ماشاءاللہ سے چھونک میں پڑھ رہے ہیں باقی کچھ بچے ادھر ہیں اس والے مندر سے میں سائم اور مصطفیٰ بھی ہے مولوی صاحب آ گئے ہیں تو ہم جو نے اس دروازے سے چلے جاتے ہیں یہ کچھ جگہ بھی نا اب ماشاءاللہ سے آئیے بھی فینل ہونے جا رہی ہے میرے خیال میں یہ جو نا لیول اچھا سا ہو گیا ہے یہ گملا جو تھا نا انہوں نے گملا بنایا ہے باقی فرش ادھر لگ جائے گا یا پھر گھانس لگے گا ہاں گارڈن بنے گا سوری کیونکہ یہ راستہ جو ہے نا یہ سٹور روم کا بن گیا ہے نا یہ والا تو اسی لئے یہاں پہ گھانس لگے گا یہ والا اس سائیڈ سے اور ادھر سارے پودے آ جائیں گے یہ والی جو متی ہے نا یہ ساری پودے کے لیے لگائی گئے یہاں پہ پودے لگیں گے اس کے بھی مزید اچھا کام ہو جائے گا یہ الحمدللہ گوش جو بکرے کا بنایا تھا نا باہر وہ اندر لے آئے تھے وہاں پہ کوئے بہت زیادہ پرنگ کر رہے تھے تو اسی لئے اندر آ گئے ہیں مکھیوں کی وجہ سے بھی اور کوئے بہت پرنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ اب حصے بنائیں گے مطلب تھیلیاں بنائیں گے تھیلیاں بنا کے پھر بانٹیں گے ویسے تو بن گیا ہے لیکن ابھی تھیلیاں جو ہے نا لینے گئی ہیں بھابی امی بھی کچھ لے آئی تھی تھی تھیلیاں تو بس ابھی جو ہے نا پوری بستی میں جہاں تک جائے گی تو بانٹیں گے انشاءاللہ تو اللہ پاہ قبول کرے جن کی بھی یہ خیرات کا انتظام کیا گیا بھائی مجھے بھی دے دو جو جو ہے نا جی تو ماشاءاللہ سے بھابی کا آ گیا تھا پارسل وہ اپنے پارسل کھولنے میں مصروف ہیں تو یہاں پہ جانا میں نے چائے چڑھا دیا میں نے کہا یہ چائے جو ہے نا جو شاتر ہے گا پھر ہم جو ہے نا چھان کے پی لیں گے کیونکہ شام ہو گئی نا تو اس لیے چائے ہماری لیٹ ہو گئی ان کا پارسل آیا تھا یوکے سے ان کی سسٹر نے بھیجا کسی نے شادی کے کپڑے بچیوں کے اور بھابی کے سب کے ماشاءاللہ سے بہت پیار ہیں اللہ پکہ ان کو ڈھیرو خوشیاں دیں جنہوں نے ان کے لیے بیج ہیں تو انہوں نے پارسل آن کیا میں چل کے وہاں پہ دیکھتی ہوں پہلے میں ادھر آگ جل آ رہی تھی چائے چڑھائیے اب میں جا کے وہاں پہ دیکھتی ہوں اور کبوتر دیکھیں آسے بھائی لوگوں کو بھیل میں ماشاءاللہ کچھ میں پیارے لگ رہے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں تو میں وہاں چل کے دیکھتی ہوں پارسل میں کون کون سی چیزیں آئی ہیں یہ ماشاءاللہ سے پارسل جو آیا دیکھیں ہم نے کون سا پسند کیا ادھر دیکھیں شرعہ تو سا پسند کی تیگڑے سنوہا لگ سی ہوئے شادی جو ہے شادی جو ہے اسی لیے تو یہاں پہ سارا پارسل اوپن کے ماشاءاللہ بہت پیارے کپڑے تھے بہت زیادہ پیارے کپڑے تھے سب کہیں بچوں کہیں بھابی کہیں جیسے جیسے آئیں گے سب میل بانڈ کے سب پہنیں گے آیت کے تائبہ کے سب کہیں ماشاءاللہ سے بہت پیارے پارسل امی ابران کو اسری کر کے دیں گے پھر پہننا لادو پالا کا ہے اس کا سب کہہ دیں کہ مامینیں سارے کے سارے اکھائے میں سارے ماشاءاللہ بہت پیار ہیں ابھی شام ہونے والی تو اس کو سمیٹ تھے اور وہ کیٹ بھی تھی بیک اپ کی آیا جو ہے نا میری گود میں آگئی ہے نا آمین آمین آیا تب بھی اٹھیا نین سے تو یہ میری گود میں آگئی بہت نا میں آپ کو الگ الگ کر کے دکھاتی یہ لادو سوچھا دکھا رہی ہیں آپ سب ان کو دکھاؤ کون کون سے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا پارسل آیا میں تو گئی اٹھاوار دی جلتی جلتی کیوں؟ دیر ہو جائے گی ورنہ نہیں گھومن ہو جائے گی بسمہ کا پبو بھی آیا ایک میک اپ کیٹ بھی ہے بسمہ کی نا مہار بھابی کا لہنگا بھی بہت پیارا تھا ماشاءاللہ سب کی بہت چیزیں پیاری ماشاءاللہ اللہ پاک ہماری آپ کو دھیر و خوش یا دیں جنہوں نے یہ پارسل بھیجائے ابھی ہماری ماشاءاللہ سے چاہ تیار ہوگے ابو کو میں نے بھولا لیا ابو باہر تھوڑا گمپر رہتے واک کر رہتے تو اس لیے میں نے ابو پہلے چاہ پیلیں چاہ تھنڈی ہو جائے گی باجی بھی آگیا امید بھی آگیا ہم سب مل کے ابھی چاہ پی رہے ماشاءاللہ آیا خوش ہے آیا خوش ہو ابھی نیم کی موڑ میں نیم والی آنکھیں اس کی تو ابھی بسم اللہ پڑھ کے چاہ پیتے ابو یہ لیں چاہ بسم اللہ امید بسم اللہ پڑھ کے چاہ پیتے ہیں عجیس بہنڈلائی کو پینے جلدی سے آجیں ہماری تو ہے عادت آپ کو پتا ہے ہم چاہے نا پی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی یہاں پہ جو انہوں نے ٹرالیاں آئیں ہیں ریس کی بھائی جاننے منگوائیاں ٹرالی اس لیے کیونکہ انہوں نے لگانے پودے مزدج کے پلات کی سائٹ پہ تو یہاں سے جو انہوں نے لوگ آتے جاتے ہیں نا تو مشکل ہوتی ہے موٹر سیکل وغیرہ اس لیے یہاں پہ جگہ پکی ہو جائے اور لیول بھی برابر اس لیے گاڑیاں آئی ہیں تو ابھی جاننے یہ لیول پکیتا کہ موٹر سیکل یا کوئی نماز پڑھنے والا بھی آتا نا سیدھا سیدھا باہر کی سائٹ سے چلے جائے یہاں پہ تو وہ دروازہ لگا دیں گے گیڑ باہر سے سیدھا سیدھا چلے جائے اس لیے جو یہ جگہ صحیح کروا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ نے چادہ دال دی شام ہوگی سارے بسارے ہم باہر بیٹھے بھائی جاننے یہاں پہ کپڑا ڈال دو تاکہ وہ اپنا کام کرتے رہے وہاں سے نظر آتا ہے تائبہ آجاؤ تائبہ دیکھو اس کے پیچھے بھاگی تائبہ آجو ڈر نہیں لگ رہا ایسے اتنی ڈرتی ہے آج بھی نہیں لگ رہا اس کو آجو تائبہ آو تائبہ آج بھوگ 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 آج بھی ڈر لگ رہا اس کو ابھی جانا بس چار پائیاں ہم روک سیدھی کر رہے ہیں وہاں پہ چار پائیاں بچھا دی ہیں کچھ سسٹر نے اور میں بڑی سسٹر کی چار پائیاں ادھا نکال کے رکھ دیتی ہوں تائکہ اب سارے کے سارے باہر آگئے ہیں تو اسی لئے اب ہم شام کو یہاں پہ بیٹھ کے چوگل ویلا بھی کریں گے بہت خیار نیکسٹ بیلوگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے تو اس ویڈیو کو یہی پہ کریں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر پسندید ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتا ہے کا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ